اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں الڈ پاکستان تو ناظرین آج ہم تحریک لبائی کے رسول اللہ کے کیمپ میں آئے ہیں تو یہاں پہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ کتنا سامان پڑا ہے کروڑوں کا سامان پڑا ہوا ہے یہاں پہ اور کئی گاڑیاں جا چکی ہیں الحمدللہ تحریک لبائی کے رسول اللہ پر لوگوں کا اس قدر اعتماد ہے کہ لوگ آ رہے ہیں اور سامان جمع کروا رہے ہیں آپ کو ہم سارا منظر دکھاتے ہیں میں اپنے کیمرہ میں ان سے کہتا ہوں کہ وہ ساسا تھا ہیں اور تاکہ سامان بھی دکھائیں یہ کپڑے پڑے ہیں نئے کپڑے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں سوٹ جو ہیں لیڈیز کے لیے جنس کے لیے نئے کپڑے ہیں اور ان کے جو سامان وغیرہ ہیں سردیوں کے لیے اور ان کے کمبل جوتے رضائیں اور پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں جیسا کہ کافی سارا سامان پڑا ہے اور کافی لمبی کتار میں یہ جو سامان ہے کافی زیادہ ہے اور یہ لوگوں کا اعتماد ہے جو لوگ تحریک لبائی پر اعتماد کر رہے ہیں اور بروسہ کر کے ان کے ہینڈ اوور یہ سامان کر رہے ہیں تو ابھی تک تحریک لبائی یا رسول اللہ کے پاس کافی سارا سامان جو ہے نا وہ جمع ہو چکا ہے بستر ہیں اور کافی سارا ایسا سامان ہے جو آپ کو دکھا رہے ہیں جوتوں کے برے شاپر اور کپڑوں کے اور گدوں کے اور رضائیوں کے کافی سارا سامان ہے جو اس وقت تحریک لبائی کے بہت سارا سامان ہے اور یہ لوگوں کی محنت ہے اور یہ تحریک لبائک جو ان سلابزدگان والوں کے پاس پنچا رہے ہیں ناظرین آئیے آگے آئیے آگے اور بھی دکھاتے ہیں آپ کو کھانے پینے کا اسمان بھی دکھاتے ہیں کہ تحریک لبائک پر لوگوں کا اعتماد کس قدر ہے ناظرین تو یہ دیکھ رہے ہیں ناظرین آپ پیچھے پانی والی بوتلیں بھی کافی ہیں اور اب ان کے بہت سارے ٹرک جو جا چکے ہم ان سے بھی پوچھیں گے کہ یہ کتنے کا سمان ہے اور کتنا سمان یہاں سے جا چکا ہے تو یہ دیکھ رہے ہیں ہمارے پیچھے یہ پانی ادھر بھی پڑا ہے اور کافی کھانے پینے کا سمان بھی ہے پٹوں کے بھی ڈبے پڑے ہیں ناظرین آئیے ہم ان سے پوچھتے ہیں تو ناظرین ہمارے پاس تحریک لبائی کے عوضے داران مجود ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ کتنے کا سمان پڑا اور کتنا سمان جا چکا ہے یہاں سے اسلام علیکم آپ کا نام سار زشان زشان بھئی آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کب سے یہاں پر ڈیوٹی کر رہے ہیں میں یہاں سے دس دن پر ڈیوٹی کر رہا ہوں دس دن پر تو یہ فی سبیلیلہ کر رہے ہیں یا آپ کو یہ تنخواہ وغیرہ دے رہے ہیں فی سبیلیلہ اپنی محبت کے لیے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں تحریک لبائی کے ساتھ محبت کرنے والے ڈیوٹی بھی فری کر رہے ہیں اور اس دور میں آپ خود جان سکتے ہیں کہ فری ڈیوٹی کرنا یا اپنا کام گھر بار چھوڑ کے اپنا کام چھوڑ کے ادھر دین کے خدمت کر رہے ہیں اللہ پاک نے عجر عظیم عطا فرمائے تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کتنے کا سمان پڑا ہوا اور کتنا سمان جا چکا ہے یہاں سے تو آپ زشان بھئی مجھے یہ بتائیں کہ یہ کتنے کتنا سمان پڑا ہوا آپ کے اندازے کے مطابق یہ بے تحاشیہ سمان پڑا ہوا کا اندازہ نہیں ہم لگا سکتے کیونکہ تحریک لبائک پاکستان پہ لوگوں کا ایک اندہ اعتماد اور ہم ان کے اعتماد کو دوسری پہنچنے لیں تو جس طرح یہ تحریک لبائک کام کر رہی ہے کیا اور جو ماتیں بھی اسی طرح ہی کر رہی ہیں یا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس وارے یہ آپ کے سامنے ہی ہیں جتنا لوگ ہماری سوچ سے بھی زیادہ ہمارے اوپر اعتبار کر رہے ہیں اور شہر کا یعنی کہ دورہ کریں تو آپ کو تحریک لبائک پاکستان کے ہی کیمپوں پہ سامان نظر آئے گا اس کے علاوہ اور کہیں پہ بھی نظر آئے گا کیمپ خالی پڑے ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی تک یہاں سے سامان کتنا جا چکا ہے اس کی کوئی ڈیٹیل ہے آپ کے پاس ہم نے ڈیٹیل رکھی ہوئی ہے لیکن بات یہ کہ وہ ہمارے سینئر ہوتے دران کے پاس ہے ہمیں اتنا پتہ ہے کہ یہاں سے جو کنٹینر ہمارے نکل رہے ہیں تقریباً دو دن بعد پچیس کنٹینر چلے گے تین چار دن بعد پھر پچیس چلے گے اس روٹین سے ہمارے یعنی کہ ٹراک اور کنٹینر نکل رہے ہیں یعنی ڈیلی سامان جائی جا رہا ہے اچھا تو ایک بات اور مجھے بتا دیں یہ جو پولیس رستے میں آپ کے کنٹینر روک رہی ہے یا کوئی اس طرح مشکلات پیدا کر رہی ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے یہ وقت کی حکومت تو یہ جو بغیرتی کر رہی ہے انشاءاللہ ہم اس کا بھی جواب ان کو دیں گے ہمارے قائد ملت اسلامیہ نے فرمایا کہ یہ وقت ابھی ان سے بات کرنے کا نہیں ہے یہ وقت ابھی قوم کی حدمت کرنے کا ہے انشاءاللہ ہم اس کا بھی جواب ان کو جلد دیں گے تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ جس طرح بھائی نے کہا انشاءاللہ اس کا جواب بھی ہمارے امیر محترم علامہ حافظ صاحب حسین ریزی صاحب دیں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کا کافی اعتماد اور بڑی مقدار لبائی جو سمان آ رہا ہے وہ سعی سلامت امانت کے طور پر پنچا بھی رہی ہے سلامزدگان والوں کے پاس تو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یہ تحریک لبائی کی محنت رنگ لے کے آئے گی انشاءاللہ آنے والے وقت میں تو اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے ناظرین انشاءاللہ ہم ملیں گے ایک نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ